الحمدللہ رب العالمین والآقبت للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و اشرف المرسلین اما بعد اعوذ باللہ سمیل علیمی و بوجہه الكریم من الشیطان الرجیم من حمزه و نفقه و نفاثه بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللذی اصراب عبده لیلم من المسجد الحرام الی المسجد الاقصر لذی بارکنا لہول بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہو ہوا سمی البصیر مالک کائنات خالق عرض و سما کی حمد و سناء اور نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کی ذاتِ اقدس پر درود و سلام کے بعد حضراتِ دیوکار آج کا یعظیم و شان فقید المثال پر غرام القدس سیمینار کے عنوان سے مانمن ہے مجھے فضیلت شیخ استاد علماء کاری شفیق و رحمان الوی صاحب حفیدہ اللہ تعالی نے حکم دیا کہ آج کے اس سیمینار میں آپ نے ضرور آنا ہے ان کے حکم پر حاضرِ خدمت ہوا ہوں انشاءاللہ الرحمن آج کا بیان وہ منادرِ السلام فضیلت الشیخ استاد العلماء شمس العلماء حضرت مولانا حافظ محمد عمر صدیق صاحب انشاءاللہ الرحمن ان کا بیان ہوگا میں صرف چند لمحے آپ کے سامنے ایک دو باتیں کرنا چاہتا ہوں مسجد اقصہ کے حوالے سے بیت المقدس کے حوالے سے حضرات یہ بیت المقدس یا بیت المقدس اس کے ساتھ ہمارا تعلق ایمان کا تعلق ہے اس کے ساتھ ہماری نسبت ایمان کی نسبت ہے مسجد حرام ہمارے لئے مقدس ہے مسجد نبوی ہمارے لئے محترم ہے اسی طرح مسجد اقصہ بھی ہمارے لئے محترم ہے کیونکہ یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے مسجد اقصہ کے ساتھ بیت المقدس کے ساتھ ہمارا ایمان کا تعلق ہے اس مسجد اقصہ کو کونین کے تاجور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میراج کی رات قدم بوسی کا شرف دیا ہاں ہاں وہ شبہ میراج ہی تھی جس رات مالک کائنات نے خالق ارض و سما نے ایک لاکھ چوبیس ہزار کم و بیش انبیاء کو مسجد اقصہ کے اندر آمینہ کے لال کونین کے تاجور سید السقالین امام القبلہ تین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا میں جمع کر دیا اور دنیا والوں کو یہ پیغام دیا کہ آج مسجد اقصہ کے اندر اور میراج کی رات کے اندر ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں کو پیچھے کھڑا کر کے آگے امام محمد الرسول اللہ کو بنا کر رب کائنات یہ پیغام دینا چاہتے ہیں دنیا میں کوئی یہودی یہ دعویٰ نہ کرے دنیا میں کوئی عیسائی یہ دعویٰ نہ کرے کہ محمد کریم کے آجانے کے بعد مسجد اقصہ کی امامت ہمارا حق ہے کائنات کے امام کے آجانے کے بعد یہاں کی قیادت ہمارا حق ہے یہاں کی سیادت ہمارا حق ہے کائنات کے امام نے رب کائنات نے کائنات کے امام کو میراج کی رات آمینہ کے لال کو تمام انبیاء کے آگے کھڑا کر کے امام بنا کر یہ بتا دیا مسجد اقصہ کی اگر امامت ملے گی آمینہ کے لال کو ملے گی یا آمینہ کے لال کے ماننے والوں کو ملے گی آپ کے بعد اب کسی یہودی اور عیسائی کو مسجد اقصہ پر حق جتلانے کا حق نہیں ہے ہاں ہاں یہی مسجد اقصہ ہے جس مسجد اقصہ کو سن پندرہ ہجری کے اندر حضرت عمر فاروق نے حاصل کیا تھا ہاں فاتحانہ انداز میں عمر فاروق وہاں پہ داخل ہوئے تھے کسی یہودی کو کسی عیسائی کو جرت نہیں ہوئی تھی مقابلے کی عمر فاروق نے خلیفہ سانی نے امیر المومنین نے سن پندرہ ہجری کے اندر مسجد اقصہ کو فتح کیا تھا اس فلسطین کو فتح کیا تھا یہ پندرہ ہجری کو فتح ہونے والا مسجد اقصہ کا مقام یہ فلسطین پانچ سو سال تک خلیفہ سانی حضرت عمر فاروق کا فتح کیا ہوا یہ علاقہ کسی کافر کی جرت نہیں ہوئی کسی عیسائی کو یہ جرت نہیں ہوئی کسی یہودی کو یہ جرت حصل نہیں ہوئی کہ وہ اس مسجد کی طرف اپنی نظروں کو اٹھا سکے پانچ سو سال تک مسجد اقصہ مسلمانوں کے پاس رہی پانچ سو سال کے بعد مسلمانوں کی حکمرانوں کی نہ اہلیوں کی بنا پر عیسائیوں نے سلیپی جنگیں چھیڑ کر مسجد اقصہ پر قبضہ کر لیا ہاں ہاں لیکن اس دور کا مسلمان آج کے دور کے مسلمان جیسا نہیں تھا ان کے اندر گھرت ایمانی موجود تھی وہ اٹھے پھر اٹھتے چلے گئے ہاں سلیپی جنگیں ہوئی مسلمانوں نے ان سلیپی جنگوں کا مقابلہ کیا ان کے بار پر وار کرتے رہے ہاں ہاں اللہ کا ایک مجاہد اٹھا سلاح الدین ایوبی اٹھا اس نے عیسائیوں کے ساتھ سولہ سلیپی جنگیں کی ہیں یہ بڑی بڑی جنگیں ہیں چھوٹے مارکے علیہدہ ہیں سولہ بڑی بڑی جنگیں کی ہیں ہزاروں لوگوں کی قربانیاں تھی ہیں پھر سلاح الدین ایوبی نے پانچ سو تریاسی ہجری کے اندر پلسطین کے اندر مسجد اقصہ پھر پھر اسلام کا جنگہ گار دیا ہو اللہ ذی ارسل رسولہ بالہدا و دین الحق میں یزہی رہو الاددین کل ہی ولو کاریح القافرون کافر ناپسند سمجھتے رہے ولو کاریح المشرکون ساری کائنات کے مشرق ناپسند سمجھتے رہے اللہ نے دین حق کو غالب کر دیا مسجد اقصہ پھر پھر اسلام کا پرچم لہرا دیا گیا سات سو باسٹ سال تک سات سو باسٹ سال تک صلاح و دین ایوبی کا فتح کیا ہوا مسجد اقصہ تھا یہ فاتحانہ انداز ہاں ہاں کسی عیسائی کو جررت نہیں ہوئی کسی یہودی کو جررت نہیں ہوئی پونے آٹھ ستیاں مسلمان حکمرانی کرتے رہے ہیں فلسطین پر مسجد اقصہ پر سات سو باسٹ سال کے بعد پھر امریکہ برطانیہ غیر مسلموں کی ان کی اکٹھ جوڑنے مل کر انیس سو اٹالیس کے اندر ایک خطہ ایک علاقہ پوری سازش کے تہر جس میں ہمارے مسلمان حکمران بھی سازش کا شکار ہو گئے ہاں میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں اس دور کے محمد علی جنہ نے قید اعظم محمد علی جنہ نے یہ کہا تھا انیس سو اٹالیس کے اندر یہ کہہ دیا تھا اسرائیل کی ریاست کو پاکستان کبھی تسلیم نہیں کرے گا یہ اسرائیل کی ریاست عالم اسلام کے لیے ایک نصور کا درجہ رکھتی ہے اسرائیل کی ریاست کے دریئے عالم اسلام کے سینہ کے اندر ایک خنجر پیوست کیا گیا ہے محمد علی جنہ جیسے آدمی کو بھی اس بات کا پتہ چل گیا تھا انیس سو اٹالیس کے اندر اسرائیل کا وجود دنیا کے سامنے رکھا گیا منوانے کے لیے لیکن غیرت مند مسلمانوں نے تب بھی مانا اب بھی مانیں گے نہیں مانیں گے یہ اسرائیل کی ریاست انیس سو اٹالیس کے اندر ایک اس کا نجائج وجود قیم کیا گیا آدھے آدھے حصہ فلسطین کا آدھے حصہ مسجد اکسہ کا اس کو بانٹ دیا گیا تقسیم کر دیا گیا اس کے بعد کئی بان ان اسرائیلی درندوں نے مسجد اکسہ کے پر بمپاری کی ہے مسجد اکسہ کے منار شہید کیے گئے ہیں مسجد اکسہ کا ایک حصہ شہید کیا گیا ہے حیکل سلیمانی کے دعوی کرنے والے انہیں پتہ نہیں ہیں کہ حیکل سلیمانی کا دعوی کرنے والے ان کا یہ دعوی بے بنیاد ہے اللہ کے فضل و کرم سے اہل الحدیث کے پاس اہل اسلام کے پاس اس کے دلائل موجود ہیں اکسہ کو ملہوز خاطر رکھتے ہوئے بات اختتام کی طرف لی جانا چاہتا ہوں انیس سو اٹھالیس کے بعد کئی بات اسرائیلیوں نے اپنی ظلم پر بریت کے دریئے فلسطینیوں کو دوانے کی کوشش کی ہے مسجد اکسہ پر قبضہ کرنے کی کوشش کی ہے لیکن قربان جاؤں فلسطینیوں پر انہوں نے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر اپنے سینوں کو سامنے کر دیا ہے گولیاں کھائی ہیں ہا رمضان المبارک کے اندر بھی رمضان المبارک کے اندر بھی انہوں نے اپنے سینوں پر گولیاں کھا کر یہ بتایا ہے مسلمانوں کے حکمرانوں کو غیرت دلائی ہے کہ تمہارے پاس اسلحہ موجود ہیں تمہارے پاس قوت موجود ہیں تمہارے پاس طاقت موجود ہیں تمہارے پاس مزائل موجود ہیں تمہارے پاس ٹینک موجود ہیں تمہارے پاس جنگی جہاد موجود ہیں تم مر گئے ہو لیکن فلسطینی آج بھی اپنی سینوں پر گولیاں کھا کر یہ بتانا چاہتے ہیں ہم حرمت کے لیے مسجد اقصہ کی حرمت کے لیے قربان ہونے کے لیے تیار ہیں انہوں نے قربانیاں دی ہیں مسجد اقصہ کا تحفظ کیا ہے میرے پیارے بھائیو دو ہزار سترہ کے اندر امریکی صدر ٹرمپ نے یہ کہہ دیا کہ یوروشلم کیوں ہم در الحکومت اسرائیل کا تسلیم کرتے ہیں ایک کھلبلی سی مچی لیکن مسلمان حکمران پھر بھی خموش ہو گئے انہوں نے تمہاری شارت کو جگڑ لیا تمہارے حصے کو جگڑنے کی کوشش کی خموش رہے اور آج کے ہمارے حکمران کہہ رہے ہیں ہم یوم احتجاج منائیں گے وہ تم نے بھی یوم احتجاج منانا ہے تو پھر مقابلہ کس نے کرنا ہے احتجاج کرنے کے لیے ریایہ ہوا کرتی ہے حکمران احتجاج نہیں کرتے حکمران مقابلہ کرتے ہیں فوج کشی کرتے ہیں تمہارا کام مقابلہ کرنا ہے احتجاج کرنا ہمارا کام ہے یا یہ مان لو کہ تم عیسائیوں کے یہودیوں کے ریایہ ہو اس لیے تم بھی احتجاج کر سکتے ہو احتجاج کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے لیکن ہم یہ بتانا چاہتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے جب تک بھی ایک بھی غیرت مند مسلمان موجود ہے وہ یہ کہتا رہے گا ہم اپنی زندگی کی شام تک اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جہاد کرتے رہیں گے اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جہاد کرتے رہیں گے اللہ کے فضل و کرم سے یہ مشن نہ کبھی رکا تھا اور نہ انشاءاللہ رکے گا مسجد اقصہ کا بھی تحفظ ہوگا روح زمین پر ایک ایک خطہ ایک ایک علاقہ جہاں پہ اللہ کے فضل و کرم سے اہلِ اسلام موجود ہے اس کا دفاع اہلِ اسلام کریں گے ایک وقت آئے گا درخت بھی بول پڑیں گے پتھر بھی بول کر کہیں گے اے مسلم آ میرے پیچھے چھپا ہوا یہودی یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے ہم تیری رگے شرک شاکھ دیں گے پھر تجھے پتا چلے گا کائنات کے امان کی پیش کوئی بھی سچ ثابت ہو رہی ہے یہودیوں کا کلا کما بھی کیا جا رہا ہے انشاءاللہ یہ وقت آئے گا اور اس وقت کو آنے سے دنیا کی کوئی طاقت روک سکتی